کہ ٹینشن جب آئے تو تنہا مت رہا کرو تنہائی میں ٹینشن بڑھ جاتا ہے آپ اگر اکیلے کہیں بیٹھے رہے تنہائی میں تو ٹینشن بڑھ جائے سوچتے رہیں گے گرتے جائیں گے آپ کو جب کبھی ٹینشن آئے چلے جائیں کسی سے بات کرنے کیلئے کسی سے شیئر کریں آپ کسی سے اس کا ذکر کریں کسی سے پوچھیں کسی سے بات کریں دوسری چیز یہ کہ ٹینشن جب کبھی آئے تو اس ٹینشن پر زیادہ فوکس کرنے کی بجائے مائنڈ کو تھوڑا سا ڈائی ورڈ کر لیا کریں دوسری طرف تھوڑا سا کر لیا کریں تو آپ کا مائنڈ جب ڈائی ورڈ ہوگا تو آپ کو ٹینشن تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا ہلکا ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کبھی اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن یا اسٹریس وغیرہ ہو تو بہت آسان طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم بے قرار ہوتے ہیں بے چین ہوتے ہیں سرکار اس کا کوئی علاج بتائیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی تمہاری طبیعت بے چین ہو غمگین ہو جاؤ ٹینشن میں ہو گھر سے وضو کرو مسجد کے لئے نکلو اگر مسجد میں قرآن مقدس کا درس چل رہا ہے اس درس میں بیٹھ جاؤ اور اگر درس نہیں چل رہا تو مسجد میں قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ تمہارے سینے پر اللہ سکون نازل فرمایا پوائنٹ پر نہیں کہ جا کے وہاں دو چار سگریٹ پیکر کے آ جائیں ہکہ پارلر میں جا کے ہکہ پیکر کے آ جائیں نہیں اس سے ٹینشن آپ کا ہلکہ نہیں ہوگا لیکن آپ قرآن پڑھیں گے اس کو میں اگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں آپ کا اللہ نہ کرے کسی کا اللہ نہ کرے دو چار کرو کا لوس ہوا اور کسی نے آپ سے آپ کے کیوں ٹینشن لیتے ہو یار میں کل بھیجوا دیتا ہوں تو کو کر لینا اب اس کے سینٹنس کے بعد آپ کا ٹینشن ختم ہوگا کہ رہے گا بتائیے نا یار بتائیے ختم ہو جائے گا نا جب انسان کے جملے تسلی دے سکتے ہیں تو قدرت کا کلام تسلی نہیں دے گا جب انسان کے جملوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہارا ٹینشن ہلکہ کر دے تو اللہ کی کتاب کے اندر طاقت نہیں کہ وہ تمہارے ٹینشن کو دور کر دے اس کتاب میں تھی طاقت ہے کہ وہ تمہارے ٹینشن کو ہلکہ کر دے تو میرے پیارے آقا اسفلاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس چیز کو آپ خاص طور میں خاص طور پر ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی چیز ہو جائے تو تلاوتِ قرآنِ مقدس کریں اللہ کا ذکر کریں استغفار کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اسفلاللہ تعالی علیہ وسلم بہت غموں میں ہم گرفتار ہیں کوئی غم کا علاج بتائی اب یہ میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہتا فرما ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے ان میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن ہے جس بیماری کو ہم سب سے بڑی سمجھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے جن میں سے سب سے چھوٹی بیماری غم ہے فکر ہے ٹینشن ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا اس طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے